اسلام آباد میں بادل پھٹنے سے مختلف علاقوں میں سلاب سڑکوں اور گلیوں میں پانی ہی پانی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ٹرافک کروانی متاثر سی ڈی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں فلیس لڈ جیسی صورتحال کو حل کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے راول پنڈی میں بھی مستدار بارش شہریوں کو مشکلات کا سامنا راول پنڈی کے نالا لئی میں مستدار بارش سے تغیانی کٹاریاں کے مقام پر پانی اکیس فٹ سے تجاوز کر گیا راول پنڈی جاوید کالونی اور آریا محلہ میں پانی داخل ہو گیا خطرے کے سائرن بجا دیے گئے نیو کٹاریاں ڈھوک رتا میں کروسنگ پل بند کر دیے پاک فوج اور دیگر اداروں کو طلب کر لیا گیا نشیبی علاقوں سے شہریوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ملک مختلف شہروں میں بارش گرمی میں کمی پشاور میں بادل خوب پر سے جلتل ایک ہو گیا سوابی اور گرد نوا میں مستدار بارش ندی نالوں میں تغیانی کا خطشہ کراچی میں مطلع عبر علوت تیز ہوایں اور بوندہ بانی کا امکان محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں جمعے کے روز تک شدید بارشوں کے پیشکوئی کر رکھی ہے تربیلہ ڈیم سے بڑے سلابی ریلے کے گزرنے کا امکان ڈیم انتظامیہ کے مطابق سلابی ریلے سے ایک لاکھ پچاس ہزار اور تین لاکھ پچاس ہزار کی اسے پانی گزرے گا بچوں کو دریا سے دور رکھا جائے پالتو جانوروں کو کھلا نہ چھوڑا جائے لیم افسوسناک برس حادثہ سات افراج جانبہاگ چالے زخمی ہو گئے پانچ کی حالت نازک برس حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا کراچی کے علاقے سائٹ بل با کے قریب گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائریں غیر ملکی باشندہ زخمی سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا پولس کے مطابق غیر ملکی باشندے کو جسم کے مختلف حصوں پر چار گولیاں لگی امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا سیاسی تصفیہ ہی افغان مسئلے کا حل ہے عمران خان نے پھر واضح کر دیا امریکی ٹی وی کو انٹرویو کہا افغانستان میں سیول وار ہوئی تو بھیانک صورتحال ہوگی خواتین کے لباس سے متعلق میرے بیان کو سیاک و سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا پاکستان میں ملک وائرس مزید چوالے سے جانے لے گیا چوبیس گھنٹوں کے دران چار ہزار ایک سو انیس نائی کے اس ریپورٹ ہوئے کراچی میں شام چھے بجے کے بعد شہائیوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی ایکسپریسوں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے شوکہ دوسرے حصے میں آ چکے اور اب باری ہمارے سیگمنٹ اوور اکاپ آف کافی کی جس میں ہنہ نیازی آج ملاقات کروانے والی ہے فیاضل حسن جوہان صاحب سے اور کچھ کپ کافی کے کپ کے اوپر کچھ بہت انٹرسٹنگ روپ تگو ہوگی جیل کی بات ہوگی جیل کی بات ہوگی دیکھتے ہیں اوور اکاپ آف کافی اسلام علیکم ان گوڈ مارننگ ناظرین میں ہوں ہنہ نیازی اور آج سیگمنٹ اوور اکاپ آف کافی میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسی سیاسی دبنگ شخصیت سے کروانے والی ہوں جو سیاسی دنگل میں سیاسی بخالفین کو بچارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاضل حسن چوہان صاحب کی ہم آج ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں سلام علیکم گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ جی و علیکم سلام آپ کو بھی صبح بخیر مجھے یہ بتائیں کہ صبح کا غاز کس طرح سے کرتے ہیں کتنے بچے اٹھتے ہیں اس کے بعد پھر روٹین کیا ہوتی ہے دیکھیں میں شریف آدمی میں جلدی اٹھ جاتا ہوں یہ جلدی سے شریف لوگی اٹھتے ہیں ہاں جو شرافت کے ساتھ سوتے ہیں نا وہ شرافت کے ساتھ اٹھتے ہیں جو شرافت کے ساتھ نہیں سوتے نا وہ شرافت کے ساتھ نہیں اٹھتے ہیں وہ لمبا فرس ہوتے ہیں جانا میں اٹھ جاتا ہوں جانا سات سے لے کے نو کے درمیان میں اٹھ جاتا ہوں اٹھ جاتے ہیں تو اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ کیا کرتے ہیں کیا کوئی ہیلتھ کانشیس ہیں یا کھابے شابے کھا رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری فیزیک کا اور میری فیٹنس کا کیا راز ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا خیال لکھنا پڑتا ہے اپنے آپ سے پیار کرنا پڑتا ہے میں اگر ایک دن آئیلی ناشتہ کر لوں تو میں دو دن آگے پھر یا تین دن آئیلی ناشتہ نہیں کرتا اچھا اتنے ہیلتھ کانشیس ہیں مطلب پراتھا کتنا عرصہ ہو گیا نہیں کھایا پراتھا اگر کھاؤں گا نا ایک دن تو نیکس ٹائم دن پراتھا نہیں کھاؤں گا نہیں تو کہ جم شم بھی کرتے ہیں جم نہیں میں تقریباً تین سے چار میل باوک کرتا ہوں بچپن میں جانا وہ میری کلاس پان میں ابھی تک مجھے اپنی کلاس ٹیچر کا وہ یاد ہے وہ کہتے ہیں تو بہت ہی کھچکلے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب ہے کہ ٹک کے نہیں بیٹھ رہا ہے ٹک کے نہیں بیٹھتا ہر وقت باک کرتا رہوں گا چلتا رہوں گا اور تیز چلتا ہوں آپ نے بچپن کی بات کیا تو تھوڑا سا آپ کے بچپن کی طرف چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں کیسے تھے آپ شرارتی بچے تھے کبھی مار پڑی اممہ اببہ سے کوئی ایسی شرارت کی ہو دیکھیں جی ہم نے تقریباً ٹینتھ کلاس تک اپنے والد صاحب سے تو ٹکا کے مار کھائی ہے ٹینتھ کلاس تک مار کھائی ہے تو پڑھائی میں کیسے تھے میں نے ہمیشہ دسمبر ٹیسٹ سبتمبر ٹیسٹ اور آپ کے انویل میں کلاس ٹینتھ تک پہلی اور دوسری پوزیشن کی اچھا ایفے میں میں راولپنڈی بورٹ ٹاپ کیا تھا میں سٹیارڈ اکنومکس کرتے ہیں بی ایسی فرس ڈیو ہوں اکنومکس میں ماسٹر کیا پھر کمپیوٹر سائنس میں کیاڈی آدم یونیسٹی سے پوسٹ ریجوشن کی باوجود اس کے کہ اللہ پاک جنت الفردوس نے جگہ دے میری والدہ کو وہ سفید انپرد تھی لیکن میرے والد صاحب اتنے سخت پڑھائی کے حوالے سے کہ ان کی دہاف پہ وہ بڑی سخت ڈیوٹی دیتی تھی ہماری پڑھائی لکھائی اور ہمارے ان چیزوں کے حوالے سے کہ کوئی حرج ناو پڑھائی لکھائی گا ضابط اچھا ہم یہ بھی جاننا جائیں گے کہ سیاست کا شوق کیسے پیدا ہوگا اور پھر کب آئے سیاست میں میں تو بچپن سے ہی اب بچپن سے پچپن تک جانا ہم سیاست میں ہی ہیں میں سکس میں پڑھتا تھا تو میں اسلامی جمعیت طلبہ اپنے سکول کا پرینزڈنٹ بنا تھا نکر پہنے والی عمر ہوتی ہے سکس کلاس اور نائیت میں تھا تو میں نے سب سے پہلے چاندی چوب میں مار کھائی تھی مظاہرے میں جماعت اسلامی کے اپنے والی صاحب کے ساتھ گیا تھا اور چنگی کٹ پائی سی جانا خون و خون فرسٹ یر میں میں اپنے گارڈن کالیج کے نازم بنا اچھا ٹھیک کہنا سٹوڈنٹ پولٹکس میں بڑے پیک پہ جانا پندی میں کی پھر ہم نے دو ہزار ایک میں الیکشن لڑا ایم پی بنے دو ہزار ایک میں اور طبعہ ساری زندگی میری پولٹکس کی ہے شروع سے ہی بیس بنتی آئی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے پولٹکس اور پڑھائی پیرل چلائی اور اپنی پوزیشنز اور اپنی یہ ساری چیزیں بہت حالا کہ مشکل ہوتا ہے جو آپ بی ایسی کے میرے ایکزام تھے تو ہماری مجھے یاد ہے اس وقت ایم ایس ایف کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی بڑی مشہور زمانہ تو اس میں ہم جیل کارٹ کے آئے تین سو ساتھ میں تو اس سے پانچ دن بعد ایکزام تھے بی ایسی کے اور میں نے فس ڈی این لی تھی سبردست مطلب پڑھائی میں بھی بریلینٹ بچپن سے یہ چیز کا شوق تھا آپ کا فیوریٹ کلر مطلب کلر کچھ ہوتا ہے شاپن کرتے ہیں بلیک کلر تو شاپنگ کتی کرتے ہیں شاپنگ تو میں اپنی میسیز بچوں کی بھی اکثر کرتا ہوں اپنی بھی ساری میں خود ہی کرتا ہوں آپ حیران ہوں گی اس وقت بھی آپ جس گھر میں بیٹھیں ہیں یہ سی ایم کے بعد اس جیو آر ون کا سب سے بڑا گھر ہے مطلب ہے یہاں پہ سنے سنے سرونٹ کوارٹرز وہاں پہ کم از کم اس میں ساتھ آٹھ ہیں کم از کم دس سے بارہ ملازمین کے باوجود میں اپنے جھوتے خود پالش کرتا ہوں میں اپنے کپڑے خود اسی کرتا ہوں میں اپنی چائے خود بناتا ہوں میرا ایک مزاج ہے کہ میں کام خود کرتا ہوں اور یہ دو کام تو میں خود کرتا ہوں جھوتے پالش کرنا میں نے کبھی کسی اپنے ملازم سے جھوتے پالش نہیں کرتا ہوں میں اپنے جھوتے خود پالش کرتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو کچھ کام ایسے کرتے رہنے چاہیے کہ انسان اپنی اوقات میں رہے اپنے کام خود کرتے ہیں کبھی بیگم کی بھی مدد کی کام کرنے میں گھر میں کوئی کچن میں کوئی کھانا بناتے ہوئے میں خود اچھا بہت اچھا کک ہوں اچھا کیا اچھا بناتے ہیں تمام دیسی ڈیشیوز سب سے اچھا کیا حلیم، نہاری، پائے، کڑی، چاروں گوشت کی یہ کاتے بھی ہیں سونے سونے چاروں گوشت مچھلی، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت اور مرگی اس کا کورما اور اس کی کڑائی ڈالیں، سبزیاں اچھا یہ بتائیں کہ آپ ایک بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہے وزیر جیل خانہ جات پنجاب ہیں تو کس طرح سے یہ رسپونسیبلیٹی کو نبھا رہے ہیں؟ کتنا مشکل ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے وزیر اطلاعات رہا، وزیر ثقافت رہا، وزیر کالونیز رہا، اب اس وقت جینا وزیر جیل خانہ جات ہوں جیل خانہ جات پہ آپ ہنا یقین کرو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس پاکستان میں کہ جیل ہوتی گیا ہے، وزیر جیل خانہ جات کیا ہوتا ہے اور سپیشلی پجاب کے اندر چھے مہینے، سات مہینے ہوئے مجھے بنے ان سات مہینوں میں میری کم از کم پندرہ پوسٹ ہیں کہ جو تین ملین سے لے کے دو ملین سے لے کے پانچ ملین تک جناب میرے فیس بک پہ جیلوں کی صرف وہ گئی ہیں اور بچے بچے کو پتہ چل گیا جیل ہوتا کیا ہے؟ وزیر جیل خانہ جات ہوتا کیا ہے؟ جیلوں کے اندر بچوں کی جناب بیرک کیا ہوتی ہے؟ خواتین کی کیا ہوتی ہے؟ کچن کیا ہوتا ہے؟ پی سیو کیا ہوتا ہے؟ ملاقاتیں کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر جناب وہاں پر ڈسپینسی اور ہسپتال کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ چیک انڈ بیلنس کیا ہوتا ہے جانب نیسٹر کی طرف سے؟ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کا ایک سیاسی دنگل میں آپ کا ایک جارحانہ سٹائل ہے، آپ کا ایک دبانگ سٹائل ہے، کیا بچہ ہے اس کی؟ اچھا دنیا کہتی ہے کہ میں دبانگ ہوں، میں کہتا ہوں میں ملانگ ہوں، شریکے والے کہتے ہیں کہ دنیا سے دلتانگ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں بنیادی طور پر دبانگ، ملانگ اور دنیا سے دلتانگ کا ایک ملہوبہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میری جو ادھر ہوگی بات، وہ ہی میرے ادھر ہوگی، وہ ہی میرے ادھر ہوگی، اچھا موسیقی سے لگاؤ ہے؟ ہاں؟ تو کچھ گن گنا کے اگر سنا دیں، کوئی غزل، کوئی گانا، اتنا اچھا موسم ہے، مور اتنا اچھا ہے آپ کا میری اپنی لے بلائی ہوئی ہے یہ جی، ضرور غزلیں ہیں، پانچھے غزلیں، اس میں سے ایک غزل، اس کی اقبال عظیم صاحب کی ٹھیک 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 جو گزر رہی ہے گزار دو، جو گزر رہی ہے گزار دو، نہ برا کہو، نہ گلا کرو، جو تمہارا حال ہے دوستو، جو گزر رہی ہے گزار دو، کہ کسی نے مجھ سے وفا نہ کی میں کسی کے کام نہ سکا مجھے صرف اس کا ملال ہے جو گزر رہی ہے گزار دو واہ 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 جو گزر رہی ہے گزار دو مجھے یہ بتائیں اس پہ درد چھپا تھا اس میں گلا تھا اس میں شاید ایک سائلنٹ میسیج تھا کیا ایسا کچھ ہے ایسی چیز نہیں ہے یہ بتائیں کہ گھر کا منسٹر کون ہے آپ یا آپ کی بیگم میری بیگم اس کی چلتی ہے میری بیگم اچھا بیگم ڈومینیٹنگ ہے ہاتھ سے زیادہ آپ کی بیگم آپ پہ وہی ڈومینیٹنگ کرتا اپنی مرضی ہوں ایک بس ان لے گا کرتا اپنی مرضی ہوں لیکن یہ ہے کہ بس اس کو پھر رازی کرنا پھر اس کو منانا پھر اس کی وہ ساری چیزیں میں مان لیتا ہوں لیکن جو میری جانا گھر سے باہر کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو میرے گھر سے باہر کی ہیں اس پہ وہ جتنا مرضی مجھ پہ جانا سرانداز ہونے کوشش کریں وہ مجھے میری بجبوری ہے وہ میرے گھر سے باہر کی وہ میں نے کرنی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کے ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں اور کیا کرتے ہیں دیکھیں بچے میرے پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں اور پڑھتے ہیں بس تو ٹائم کیسے پھر مانیج کرتے ہیں بچوں کا گلہ نہیں ہوتا نہیں میں ٹائم نہیں دے سکتا میں برملاہ کروں